کوکوناٹ ملک ہر بندہ فور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو میں نے کوکوناٹ ملک کو گھر میں بنانا ہے آپ نے کہہ کرنا ہے یہ پانچ یا دس رپے کی کوپرا ہاتا ہے اور اس کو آپ نے لے لینا ہے یہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے بہت ہارڈ ہوتا ہے اس میں ذرا بھی لچک نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پہلے دھوننا ہے دھونے کے بعد آپ نے اس کو پانی کے بیچ میں ڈپ کر کے رکھ لینا ہے تقریباً ادھر مجھے چار سے پانچ دن ہوئے ہیں اس کو ڈپ کر کے رکھے ہوئے آپ نے کس طریقے سے اس کو ڈپ کرنا ہے پہلے آپ نے اس کو دھونا ہے پانی کو گھرم کرنا ہے تھوڑا سا زیادہ گھرم کرنا ہے نیم گھرم پانی سے تھوڑا سا زیادہ گھرم کرنا ہے دھونے کے بعد آپ نے اس کو اس کے بیچ میں ڈپ کر دینا ہے اور تقریباً ایک دن اگر آپ نے صبح بھی گویا ہے تو رات تک اور اگر رات کو بھی گویا ہے تو صبح تک اس کو باہر رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اور فریج میں تقریباً اس کو دو سے تین دن تک آپ اس کو تین سے چار دن بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ جتنا بھی مٹیریل ہے سارا نرم ہو جائیں اس کے چھوٹے چھوٹے ہم نے پیسز کر لینے ہیں بہت ہی ایزی لی اب اس کے پیسز ہو جائیں گے یہ اتنا ہی نرم ہونا چاہیے یہ اس سے زیادہ صف نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس کوکونٹ ملک ہے تو ہرید سکتے ہیں تو آپ اس کو ہرید لیں کوکونٹ ملک کو ہرید لیں تو پھر یہ ریمیڈی کو تیار کر لیں یہ مجھے ایلویرا جیل ادھر میں نے فریش ایلویرا جیل کا استعمال کیا ہے آپ اس کی جگہ مارکٹ والی ایلویرا جیل بھی لے سکتے ہیں تو فریش ایلویرا جیل میں نے لے لی ہے اور اس کو پتو سے الگ کر لیا ہے کونٹی یہ تھوڑی سی کم ہے تو لیکن اس کے بیچ میں یہ مکس اچھے طریقے سے ہونے چاہیے آپ جگولا بلینڈر بھی لے سکتے ہیں اور یہ سارے پیسیز اس کے بیچ میں ڈال دوں گی اور ایلویرا جیل بھی ڈال دوں گے اور اس کو مکس کر لوں گے دیکھیں ایلویرا جیل میں نے ڈالی ہے آپ نے ایلویرا جیل اتنی ڈال لی ہے جس میں یہ چیزیں مکس ہو جائیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ ہارڈ ہے تو ہم کو جس پانی میں ہم نے اس کو ڈپ کیا ہوگا بلکل تھوڑا سا صرف اور صرف اس کو مکس کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم نے پانی کو ڈالنا ہے یہ پانی میں نے تھوڑا سا اس کے بیچ میں ڈالا ہے اور پھر دوبارہ اس کو مکس کروں گی صرف اتنا کہیں یہ ہماری بلینڈنگ جو ہے اچھے طریقے سے ہو جائے یہ سارا مٹیریل ہے کوکونٹ کوکونٹ اور ایلو ورا جیل کا آپ نے اس کو کس کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے جس سے آپ کی جو سکن ہے اسی وقت آپ کو اس کا ارزل دے گی تو کسی کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی تو اس طریقے سے رکھیں اس کو اپلائی کریں اور مساد کریں پہلے آپ نے مساد کرنا ہے اور یہ جو ٹیشو پیپر ہے اس کو میں اس کے اوپر لگا دوں گی ایسے کر کے آپ نے بھی فیس کو اوپر لگانا ہے لگا لیں اپنے فیس کو اوپر بھی اسی طریقے سے لگانا ہے چکس کو اوپر ایک سائٹ پہ لگا لیں اپنی چکس کی ایک سائٹ پہ لگا لیں پیپر لگاتے جائیں لگاتے جائیں پھر اوپر رکھتے جائیں بعد میں آپ نے دوسری چکس پہ لگا لیں ہے اپنے ماتے پہ پھر لگا لیں ہے لگ سے اسی طریقے سے بہت زیادہ جو کوکونٹ ملک ہے اس کے اندر جا رہا ہے موسیقی اس کو پر جدہ بھی آپ نے اپنا جو کلر ہے فوری وائٹ کرنا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے اور یہ کوکونٹ ملک جو ہے بہت زیادہ اپنی سکین کو پر لگا ہونا چاہیے لیکن اگر ہم اس کو ٹیشو پیبر کو پر نہیں اس کو رکھتے تو پھر اتنی زیادہ مقدار ہمارے فیس کے اوپر ایک ایٹ ٹائم نہیں لگے گی اب اس کو میں ڈرائ ہونے کے لئے چھوڑتی ہوں اور اگر آپ کی مرضی ہے یہ ڈرائ ہو جاتا ہے آپ اس کو اس کو پر اور بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے جتنا زیادہ آپ یہ کوکونٹ ملک اور ایلویرا جیل ہے وہ لگاتے جائیں گے آپ کی سکین کے اوپر بہت زبردست ریزلٹ آنے والا ہے اب اگر جائے اس کو ڈرائ ہونے کے لئے چھوڑتی ہوں دس سے پندرہ منٹ تک پنکھے کے نیچے رکھتی ہوں اور یہ ڈرائ ہو جائے آپ نے جب اپنے فیس کو پر لگانا ہے تو فیس کو پر آرام سے لے جائے اور کسی کی مدد سے آپ اپنے فیس کو پر اس کو اپلائی کروا لیں دیکھیں ویورز ادھر میرا ہاں جو ڈرائ ہو چکا ہے اور ادھر مجھے تقریباً کم از کم بیس منٹ تک یہ میں نے رکھا ہے اور ڈرائ ہو چکا ہے اور اب اس کا میں آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہوں کتنا ہی زبردست میرے اس ہاتھ کو پر اس کا ریزلٹ آئے ہیں دیکھیں ویورز کتنا خوبصورت میرا ہاتھ ہو گیا ہے اور یہ گلو بھی کر رہا ہے اس کے اوپر بڑی خوبصورت ایک چمک ہے اور ساتھ میں صاف سترا نیٹ اور کلین بہت زبردست لگ رہا ہے اور جتنی بھی میل کو چیل ہے ساری اس کے ساتھ آگئی ہے اس کے آپ کیوبز بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کو فریز کر سکتے ہیں اور اب میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کے بیچ میں گلیسرین کو ایڈ کرنا ہے اس کے اندر گلیسرین کو ایڈ کرنا ہے تھوڑی سی گلیسرین ہاف ٹی سپون ڈال دیں اس کو بنا کے آپ فریز میں رکھ لیں اور اس کے کچھ کیوبز جو ہیں تیار کر لیں اور ویک میں وان ٹائم آپ نے اس کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے ٹش پیپر کے ساتھ اور پھر روزانہ آپ نے کچھ ڈرابز اس کے اس طریقے سے لینے اپنی سکین کے اوپر ایسے اور اس کو افزار کر لینا ہے ایسے کر کے آپ کی سکین کے اوپر بہت زبردست اس کا اثر آئے گا ہے ورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی دیگا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب کی ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ